باتیں بہت ہو چکی ہیں صدق کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی چند کلمات تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے چند کلمات سے آپ روح روح ہوں گا آج سے پہلے رسمی اجراء کی بہت سی تقریبات میں شرکت کرنے کا مجھے موقعات ملا لیکن اجراء کی وہ رسمیں زیادہ تر رسمی اور ربائی تیسی تھی متعلقہ کتابوں کا تذکر کرنے کے بجائے زیادہ زور پھوٹو گرافی سیشن اور کام و دہن کی آدبائشی پر ہمیشہ زور رہا ہے لگتا ہے آج رفت انجراء کی جس تقریب کا احتمام کیا گیا ہے اور میری محرومی کے حضائلے کی کیا گیا ہے کیا غیر نانباش میری شرکتوں کا کفارہ درک کیا گیا ہے ست بہت ہی کامیاب یہ تحیط مطلقہ کتابوں یا شائر کے بگروپنس کا قورت ہی خونسلت اندار میں تذکیاں پیش کیا گیا ہے فاضی مقردین نے اپنے موضوع کا حق ادا کر دیا ہے کہ شائر اتھر زیاد کے فکر اپن میں جو توازم پایا جاتا ہے جو جندت راضی ہے اس کی طرف بہت اچھے اداز میں اشارہ کیا ہے حق ادا کر دیا ہے مجھے مقردین حضرات کے ساتھ ساتھ شائر ہماردین شخصیت کے مالک اتھر زیاد کے فکر اپن سے بہتعلق کہنے کی کچھ ہی مت ہو رہی ہے اتھر زیاد کی بارے میں کیا کہا جائے پہے تو آدمی پڑھتا رہا ہے وہ اپنے ذات کے غم میں اپنی ہم اثر نسل کے درد و غم کو سبھونے کی انہوں نے کوشش کی ہے ان کا اپنا ذاتی غم نہیں ہے بلکہ پوری ہم اثر نسل کے غم کو انہوں نے اپنی شائرے میں سبھویا ہے آپ سوچئے کہ موتر زیز کی کشمکش بھی مت چلا ہے لیکن ان کے ہاں کہیں چھلنا ہے اور مات کی بھلک میں نظر نہیں آتی بلکہ وہی نرم دھیمہ مغموم لہجہ جو روح کو سرشاد ذہن کو مذہور اور جرم کو مذکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ سوچئے تو سہی موت ان کی زندگی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور وہ اپنی بیوی کی مغموم شبلنی آنپوں اور اپنے بچوں کی معصوم مسکراہت اور اپنے والدین کی شخمت آنے دعاوں سے زندگی کی عملت کشید کرتے ہیں اور اپنی شائر کے ذریعہ اپنے بیر سمار چاہنے والوں کے ذریعہیں تغسین کر دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت جگر اور دنوالہ ہی شائر کر سکتا ہے ورنہ زندگی کے دروازے پر اگر موت دستک دے رہی ہو تو کیا عالم ہوگا ہر آدمی اپنے آپ کو تذکر کرے اس کیفیت میں اپنے آپ کو محسوس کرے تو اس کے لئے پہ کیا گزرے کی وہ ہنسوس سکتا ہے میں نے جستہ جستہ ان کے شائرے کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ روایت سے انحراب تو کرتے ہوئی نظر آتے ہیں لیکن ان کا انحراب لغالت کی حد تک ہی پہتا ہے بلکہ اس میں ایک طرح سے ایک دار ہے اور یہ انحراب فکر و معنی میں بھی ہے اور طرزِ اگا میں بھی طرزِ اگا میں انحراب تو ضرور ہے لیکن اس انحراب کی وجہ سے ان کا طرزِ اگا چیستان یا تسکیل کا علمیہ نہیں بن پاتا اور ان کے معنی میں بھی انحراب ہے لیکن ان کا فکر ہی اتنا گنجلت نہیں ہوتا کہ ہمیں کہنا پڑے نئے جنر کی تباننا میں خودکشی کرنے ایسا کہیں بھی نہیں کرنا پڑتا غرضے کی فکر و بھن میں دوازن اور ان کے طرزِ ادا میں جو جدت اور ناپن ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ زندہ جابید رہیں گے ایک بات اور شاعروں پر لکھا جاتا ہے تو یہ تقابلی مطالعہ جسے کہتے ہیں وہ ضرور ہو جاتا ہے کہ پھلا شاعر کا اثر ہے پھلا شاعر کا اثر ہے غالبا مطلی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ خلیر رحمان آدمی کا کچھ اثر ان پر لگ رہا ہے وہ سلسلے میں میری رائے الگ ہے کہ تقابلی مطالعہ کا مماثلت کرنا وہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہوتی بلکہ اگر آدمی تھوڑا بہت نہیں لگتا ہے اور اسی پیزان میں اسی ماہور میں رہتا ہے جس میں بڑے سے بڑا شاعر رہتا ہے اس کے اندر احساس ہے اصلی حصیت ہے شعور ہے تو بھائی صحیح احساس کہے گا جیسے کسی بڑے شاعر نے کہا ہے بھائی وہ بھی محسوس کرے گا آج کے ماہور میں جتنے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی نہیں جیتے صبح اٹھ کر آئینے میں آپ نہیں چہرہ نہیں دیکھتے بلکہ اپنے حصیت احساس سے باہر ہی کر کر نچھانپنا جھانپنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ہاں درد و کرد کا عقص ضرور ان کی شاعر میں ملے گا اگر وہ حصیت ہیں آج زمانہ ہی تھی ہے کیسا ہے ہم زندگی کیسے زندگی کر رہے ہیں کیسے زندگی جی رہے ہیں اس کا احساس ہر سب کو ہے تو وہی احساس وہی کرد وہی ذر سب کی حمد کر آئے گا تو خلیر رحمان آدمی کیا کسی سے تو معاصلہ جو ہے کسی کے بھی تروفہ پر کوئی سب ناؤں سے بچوں سے کچھ کہنا تھا وہ مسئلہ سب تک جاکر رحمان صاحب نے وہ ہے کر دیا ہے تو بہت آدمی کہنا ہے بس بچوں سے اتنا کہنا ہے کی آج کا ماہود مصراب ہے بہت زہلی ہی ہمیں چل لہیے پھر نہ مصموم ہے بچوں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا جس مقصد کے لیے تمہارے والدہین نے تمہیں یہاں پھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشی کرو کوئی میند کرو کوئی پڑھو جان لوگی میں ہی ترقی ہی تمہارے مستقبل کو روشن کر سکتی ہے اگر تم نے اچھی طرح نہیں پڑھا تو تمہاری پوری زندگی بیکار چلی جائے گی تم اتنا پڑھو استادل بن جاؤ کہ تمہارے حوالے سے میں سورج کو اگنادن کی حیثیت سے تمہارے حوالے سے چیلن کر سکو کہ یہ نہر تابع سے جا کے کہی دو کہ اپنی گرنوں کو گن کے لکھ لے میں اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود دمکنا سکھا رہا ہوں اور ہمارے سہرہ کے ذرے ہیں آپ کشی کو ہیں آپ کو اتنا نکھارا جائے گا کہ آپ دمکنے لگیں گے سورت سے زیادہ بھی ہماری نگاہوں میں آپ کی روشن رہے گی آپ کچھ رہیں گے ہم کچھ رہیں گے آپ کے والدائیں کچھ رہے گے ساری دنیا آپ سے کچھ رہے گی بس نہیں سوچ کر مدرسے میں اپنا وقت لگانا ہے کوشش کرنی ہے محنت کرنی ہے وقت کو ظاہر نہیں کرنا ہے بس انہی کلمات کو میں اپنے بات کرتا ہوں واقع دعوانہ میں محنت کرنی ہے محنت کرنی ہے